میں نے ایک جملہ بولا تھا بھی اپنے لیے جیوگے مٹ جاؤ گے اور دوسروں کے لیے جیوگے مر کے بھی زندے ہو جاؤ گا آپ نے کبھی جی کا دیکھا ہے دوسروں کے لیے آپ کبھی جیتے ہیں پڑوسیہ کے لیے آپ کبھی جیتے ہیں رشتہ داروں کے لیے آپ کبھی جیتے ہیں اپنے باپ کے لیے کبھی جی کا دیکھا اپنی ماں کے لیے نہیں ماں بھوکی 먹 گئی تجھے خیریت پوچھنے کا وقت نہیں باب کو پانچ روپے کی دوائی نہیں تجھے خیریت پوچھنے کا وقت نہیں بڑا بھائی ہوسپیٹل میں ہے کبھی خیریت پوچھنے کا وقت نہیں تیری بیٹی ہزاروں کا پہنتی ہے بھائی کی بیٹی کو دپٹہ عید کے دن میں نہیں ملتا تجھے اڑانے تک کا وقت نہیں آپ اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں ہم بڑے ہیں ہم اوچھے ہیں ہم دولدار ہیں ہم عزتدار ہیں اپنی نظر میں ہوگا عزتدار ہم اسے کبھی عزتدار نہیں مانگتے جس کے عمل سے اس کے بڑوسی کو سکول نہ ہو جاؤں آپ عزتدار ہیں اپنے آپ کو عزتدار کہنے والے مصطفیٰ کہتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے ہر مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو آج اسلام کو تم نے کہا ڈال دیا عجیب آدمی ہے تیری ہانڈی میں سبزیاں بنتی ہیں بڑوسی بھوکا ہے تیری اولاد اچھا کا دیئے مصطفیٰ کہتے ہیں اگر تیری ہانڈی میں گوشت بنتا ہو تو اپنی بیوی سکے اگر پڑوس میں کوئی قریب رہتا ہے دیوار کے پار تو وہ ہانڈی کا ڈھکن ڈھاپ کے بنائے تاکہ تمہاری سبزی کی خوشبو دیوار پار کر کے غریب کے گھر میں نہ جا سکے اگر قریب کے بچوں نے اس خوشبو کو محسوس کر کے اسی سبزی کو اپنے باپ اور ماں سے طلب کر لیا تو جو قریب کا دل ٹوٹے گا اس کا ذمہ دار تو ہوگا مصطفیٰ کہتے ہیں یا تو ہانڈی کا ڈھکن ڈھاپ کے بنا اور اگر ڈھاپ نہ سکے تو اپنی بیوی سے کہہ دے سبزی بن جائے تو ایک پیالہ سبزی نکال اپنے حصے کی تو روٹی نکال اور خود اور اپنے بچوں کے کھانے سے پہلے دیوار کے بار وہ دو روٹیاں اٹھا کے غریب کے بچوں کو کھلا دے مصطفیٰ کہتے ہیں اگر رات کو پروسی غریب کا بچہ بیٹھ پھر کے سو گیا تو یہ عمل اتنا اچھا ہے کہ قیامت کے دن دنیا جنت کو تلاش کرے گی اور میری شفاعت غریب کو کھلانے والے کو تلاش کرے گی آپ نے کبھی سوچا کبھی نظر ڈالی ہے ان چیزوں پر نہیں تمہاری ان غلط فہمیوں نے نقصان بڑا کر دیا بڑا نقصان ہے چیرہ میری طرف کریے اتنا بڑا نقصان اتنا بڑا نقصان کہ آج تیرے بیٹے کی شادی میں لاکو کا سامان ملتا ہے لاکو کا جہیز ملتا تیری بچی کی شادی ہوتی ہے تیری بچی کے رشتے میں پانچ لاکھ شادی میں تک دس لاکھ انیروں نے توفان اور دھمال مچا کر دیا غریبوں کی بچیاں کیا تیری شادیاں دیکھتی نہیں ہیں غریبوں کی بیٹیاں تیری بیٹی کا جہیز نہیں دیکھتی غریبوں کی شہزادیاں کیا تیری بچی کا سیبر نہیں بھیجتی دیکھتی پیتی سو تیس سال کی ہو گئی غریب کی بیٹی مگر آج تک وہ نکاح نہ کر سکا تیس سال پیتی سال کی ہو گئی آج تک اس کے ہاتھ پی لے نہ ہو سکے کتنی بچیاں دم بول گئیں کتنی بچیاں مر گئیں کتنی بچیاں سسک سسک کے دنیا کو خیرہ بات کہ گئیں کتنی ماں مر گئیں کتنے پاپ مر گئے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ بھی لے نہ کر سکے مگر اے امیر تجھے آج تک ترس نہیں آیا تجھے آج تک خیال نہیں آیا تُو نے آج تک اپنے رسول کے جملوں پر غور نہیں کیا اپنے آپ کو نبی کا غلام کہتا ہے تُو مصطفیٰ کا دیوانہ کہتا ہے تُو رسول پاک کا جانے والا کہتا ہے تُو ارے آپ جس کے عمل سے غریب کی آنکھ کا آنسو نہ رکے جس کی زندگی سے پہوسی کا آنسو نہ رکے جس کے عمل سے غریب کی پچیس سکھ سکھ کے روئے کہ وہ نبی کا غلام ہوگا خلق فہمی میں ہے تُو کان کھول کر سن اگر نبی کا غلام دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لے جو خود تو کم کھاتا ہو پہوسی کو زیادہ گھلاتا ہے خلق فہمی میں ہے آپ بہت بڑی خلق فہمی میں ہے آپ اور تمہارے اس گندے عمل نے جانتے ہو نقصان کتنا کر دیا ابھی گزرنے والی چھمپیس تاریخ کو کتنی زور سے بولیے چھمپیس تاریخ کو جو گزری ہے بہار جھارکند اور میبا تین جگاہوں کی بیٹیاں غیر مسلموں کے گھروں میں داخل ہوئے کتنی تین دوب کے مر جانا چاہیے میری قوم کو کیوں ہوا ایسا کیوں ہوا ایسا سمجھتے ہیں آپ تمہارے جہیز نے تمہاری مانگوں نے تمہیں دولت چاہیے غریبوں کی بیٹیاں نہیں ان چیزوں نے ایک لڑکی جو جب میڈیا نے سوال کیا کہ یہ مجبوری کیوں آئی کہ تمہیں جماعتیں مسلم کو چھوڑ کر دھرم پریورتن کر کے قدم یہاں رکھا چیخ نکل گئی اس لڑکی کی کہا سیتیس سال کی ہومیں میرے باپ پہ اتنا پیسہ نہیں تھا جو مسلمان قوم کا پیٹ بھر دیتا اس کا بیان ہے وہ میرے باپ پہ نہیں تھا اتنا پیسہ جو اس قوم کا پیٹ بھر دیتا خودکشی کرنا بھی حرام یہ بھی حرام میں نے یہی راستہ پنا لیا جو کیا اس نے قلط اس کی تائید نہیں کرنا مجھے مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیوں آیا یہ نمبر کیا ہے یہ سب آج سے پندرہ سو سال پہلے نبی نے کہا تھا نکاح آسان کرو زہر سے نکاح آسان کرو آج ہمارے ملک کا پردھان منتری اور ہمارے یوپی کا سین بار بار اعلان کرتا ہے بیٹیاں بڑھاؤ بیٹیاں بچاؤ اس کے باوجود کبھی بنارس میں جانی کے بلدکار کبھی بمبئی میں بلدکار کبھی کلکتہ میں بلدکار کبھی لکنوں میں بلدکار کبھی دلی میں بلدکار کے ساتھ بچی کا مدر کیا جاتا بچیاں محفوظ نہیں ہیں کیوں ہوتا ہے ایسا وہ اپنی سن ٹھیک کر رہا ہے پردھان منتری ٹھیک کر رہا ہے ہمارا سین جو کر رہا وہ جانے مگر ایک بات سنو یہ آج جو اعلان کیا جا رہا ہے بیٹیاں بڑھاؤ بیٹیاں بچاؤ یہ اعلان آج سے پندرہ سو سال پہلے تمہارے نبی نے کیا تھا کہ جس دن نکاح آسان کرو گے بیٹیاں بچ بھی جائیں گی بیٹیاں محفوظ بھی ہو جائیں جب وقت پہ نکاح ہوگا تو دیانی کے پلتکار اور سنہ کا سوال کی پیدا نہیں ہوتا آج اگر تم چاہتے ہو سنہ کے اڈے بند ہو جائے تو بیٹیاں بالغ ہوں بیٹی بیٹے بالغ ہوں وقت پر اگنے نکاح کرو اور نکاح آسان کرو خود بخود سنہ کے اڈوں میں آگ لگ جائے گی ہے ہی نہیں آپ اس ونزل پہ تین پچیاں چلی گئی غیروں کے گھر ذمہ دار آپ ہے اور کوئی نہیں آپ ہے ذمہ دار کاش تم نے اپنے نبی کے فرمان پر عمل کیا ہوتا نہ لیتے منگنیوں میں پیسہ نہ لیتے شادیوں میں لمبے لمبے جہیز وقت پر بیٹی کا نکاح ہو جاتا شاد کو بیٹی اپنے قدم نہیں نکاح باتی مجبور میری قوم نے کیا ہے خدارہ اخلاق اچھے کرو کردار اچھے کرو زندگی اچھے کرو دولت بھی خدا دیتا ہے عزت بھی خدا دیتا ہے کسی کے دیے سے تیرا پیٹ نہیں بھرے گا کب تک کھائے گا اس دولت کو کب تک رکھے گا اس دولت کو کب تک عمل کرے گا اس دولت میں اگر دنیا کے اندر رہ کے عزت دار بننا چاہتا ہے تو غریب کی بیٹی کو گھر میں پناہ دے دیں آج بھی میرے ماحول اور معاشرے کو مالدار کی ضرورت ہے امیر کی ضرورت ہے دولتار کی ضرورت ہے مگر تجھ جیسے دولتار اور امیر کی ضرورت نہیں ہے میرا معاشرہ مو پھیلا پھیلا کے امیر مانگتا ہے مگر وہ امیر مانگتا ہے خدا کی قسم جو میتان میں آکے اعلان کرے خدا پاک نے دولت بھی دی ہے عزت بھی دی ہے شورت بھی دی ہے چار بیٹے بھی دیئے ہیں اپنے چار بیٹوں میں سے دو بیٹوں کا نکاح میں قریبوں کی بیٹیوں سے کرنا چاہتا ہوں خدا کی قسم غریب کی بیٹی دلحن بن کر تیرے گھر میں اگر اتر گئی تیرا گھر بھی روشن تیری قبر بھی روشن تیرا میتان قیامت بھی روشن ہوئی بہت خوب سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے کیا کہنے ماشاءاللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی ماشاءاللہ کرو اپنے گھروں کو روشن کرو قبروں کو روشن کہاں ہیں آپ کس مسجل میں سفر کر رہے ہیں آپ آپ نے کبھی دوسروں کے کام آنے کے بارے میں سوچا کہ ہم کسی کی کام آ جائیں کسی کی مدد کریں کبھی نہیں تم کسی اور کی مدد کیا کرو گے اپنی ماں کی مدد نہیں کر پا رہے ہو اپنے باپ کی مدد نہیں کر پا رہے ہو ماں باپ بھولے ہو رہے ہیں ان کے بٹھوارے ہو رہے ہیں آج ہاں اولاد آپس میں باٹھتی ہے ماں باپ کو آٹھ دن تیرے گھر کھائیں گے چار دن میرے گھر کھائیں گے شرم نہیں آتی جس ماں نے نو مہینے اپنی کوک میں رکھا تجھے اور ایک سکن کسی کے اوپر نہ ڈالا آج اس باکے بٹھوارے کرتے تجھے خیرت نہیں آتی شرم نہیں آتی تجھے یاد رکھ ماں باپ کو چھوڑ کے تو دولتار تو ہو سکتا ہے مگر زندگی کے کسی حصے میں عزتدار نہیں ہو سکتا عزت اگر کمانا ہے تو اپنی ماں کو سینے لگا لے اپنے باپ کو گلیجے لگا لے جس دن تیرے ماں باپ تُس سے راضی ہو گئے تیرا خدا تُس سے راضی ہو جائے اور ماں باپ تو بہت والی چیز اگر کسی پڑوسی کے کام آنے لگو کسی پڑوسی کے خدا کی قسم مصطفیٰ کہتے ہیں میں اس کو اپنے سے دور نہیں رکھوں گا جس نے کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیا کیا جوڑ دیا بولیے آپ کو دل توڑ لیسی فرصت نہیں ہے آپ جھوڑیں گے کیا باپ کا دل ٹوٹے ٹوٹ جا ماں کا ٹوٹے ٹوٹ جا بھائی کا ٹوٹے ٹوٹ جا پڑوسی کا ٹوٹے ٹوٹ جا رشتہ دار کا دل ٹوٹے ٹوٹ جا نہیں اسی لئے تمہارے ذکر ختم ادھر تمہارے جسم سے جان نکلتی ہے روح نکلتی ہے قوم تمہیں قبر مرکتی ہے اور بھوئی گاتی ہے ادھر ترے مو پہ مٹی پڑی قبر میں تیرے گھر میں پریانی کھاتے لو تیجے کے دن ترہ ذکر ختم دس میں میں ختم چالیس میں میں تو تکت ترہ کوئی نام ہی نہیں لیتا کون کرتا ہے ترہ ذکر کون کرتا ہے تجھے یاد کوئی طرح نام لینے تیان نہیں لاکو سلام ہوں مدینے کے اس ابو بکر صدیق پر کس پر پندرہ سو سال ہونے جا رہے ہیں جسے دوہدار پچیس میں پندرہ سو سال ہو جائیں گے ابو بکر صدیق کو وصال کیے ہوئے مگر آرہ پرسوں کو جمع جیسے ہی مسجدوں میں جمعہ کی آدھان ہوگی آپ قسل کر کے کپڑا پہن کے وضوح کر کے جب توپیاں اور کے مسجد مجائیں گے جمعہ کی نماز کے لیے آپ نیت کریں گے مسجد کا امام کہے گا رک جا نماز بعد میں پڑھنا پہلے بیٹھ جا آپ کہیں گے مولانا آج دن سے تیاری جمعہ کی تھی ہم کیوں نہ پڑھیں مسجد کا امام کہے گا ارے جمعہ کی دو رکعت نماز بعد میں پڑھنا پہلے عدب سے بیٹھ پہلے ابو بکر کا خطبہ سن لے پہلے عبر کا خطبہ سن لے عثمان کا خطبہ سن لے علی حسن خسین کا خطبہ سن لے آپ کہیں گے مولانا میں تو جمعہ پڑھ لے آیا ہوں مسجد کا امام کہے گا خاموشی سے بیٹھ جا یہ میرے باپ کی زبان نہیں رسول پاک کی زبان ہے تیرا سجدہ جب تک سجدہ نہیں ہوگا جب تک ابو بکر کا خطبہ نہ ہوگا پندرہ سو سان ہوگئے آج تک دنیا ابو بکر کو نہیں بھول لئی کیوں بھئی کیونکہ یہ ایسا انہوں نے جو آج تک دنیا نہ بھولی اور حالات یہ ہیں کہ نبی سینے سے لگائے لیٹے زور سے زور سے حالات یہ ہیں کہ آج تک نبی سینے سے لگائے ہوئے کیا ہے بھئی تو سنو کیا ہے میں سناتا ہوں سبحان اللہ بولو میں بات بتاتا ہوں سبحان اللہ جس وقت دور خلافت تھا ابو بکر صدیق کا مدینہ میں ایک عورت بیمار ضعیفہ نقاحت کی ماری دھوائی کھلانے والا کوئی نہیں ابو بکر صدیق کو خبر ملی مدینہ میں ایک عورت بیمار ضعیفہ اللہ اللہ خدا کی قسمات کون جاتا کسی کی خبر لینے ابو بکر صدیق افضل البشر بتحقیق سبحان اللہ افضل البشر ابو بکر اپنے کھر سے نکلے رات میں جاکہ دروازے پہ دستک دی جیسے ہاتھ مارا پہلی آباد میں دروازہ کھلا سبحان اللہ اندر سے آباد آئی کون انہوں نے دبی آباد میں کہا مدینہ میں رہتا ہوں کون ہے آپ کہا ادنا نبی کا غلام آئے کیوں ہیں کہا میں نے سنا آپ بیمار ہیں کہا دبائی کھلانے والا کوئی نہیں ہے کہا شوہر بھی نہیں ہے کہا نہیں بیٹا کہا نہیں بھائی کہا نہیں کہا گھر میں کوئی پوری عورت کی چیخ نکل گئی کہا زیادہ مت پوچھو میری کمر چھٹ چکی ہے تلہائی میں پھانی پلانے والا بھی کوئی نہیں اتنا سننا تھا ابو بکر صدیق کی چیخ نکل گئی تب ہی آواز میں کہا اگر ہو سکے تو اجازت دو کہ گھر کا کام کرنے میں آ جایا کروں اتنا چپ کہا تو عورت نے پوچھا کونے آپ ابو بکر بولے نام مت پوچھو مدینہ کا ادنا ایک نبی کا غلام ہوں بے اللہ اللہ اتنا سننا تھا عورت نے کہا ٹھیک ہے آ جانا دنیا سوتی تھی سارا مدینہ سوتا تھا تحجد کی نماز پڑھ کے ابو بکر صدیق عورت کی چوکت میں جاتے دروازہ کھلتا اپنے ہاتھوں سے جھاڑو لگاتے برطن دھوتے چولے میں آگ جلاتے کھانا بناتے عورت کو کلاتے سارے تین سو پھر گہرے کوئے میں پانی کا ڈول ڈال کے مشکیزہ بھر کے اپنی پشت پر رکھ کے اس بیبا کے گھر میں بیمار عورت کے گھر میں پہنچاتے اور اس کے بعد اجازت لیتے سلام کر کے واپس آ جاتے یہ سلسلہ ایک دن نہیں دو دن نہیں ایک مہینہ نہیں ایک سال تک چلتا رہا کتنے دیر دور سے ایک سال تک چلتا رہا جب ایک سال مکمل ہوا تو خبر ابو بکر کو ملی حضرت عمر کو ملی کسے حضرت عمر کو ملی کہ مدینہ میں ایک عورت بیمار ہے کیوں نہ جا کے خدمت کروں تاکہ میں بھی خدا اور رسول کا محبوب ہو ہاں چلے گئے رات میں دستگ دی اندر سے آواز آئی کون کہا مدینہ میں رہتا ہوں میں نے سنا ہے آپ بیماریں کہا حضرت عمر بولے اگر اجادت دو تو دوائی کھلانے میں آ جایا کروں ہاں کتنا جب کہا تو عورت نے کہا نہیں مت آنا کوئی آتا کہا میں بھی آ جاؤں کہا نہیں کوئی آتا کہا اجادت دو تاکہ نیکیاں عمر کو بھی نصیب ہو جائیں عورت نے کہا نہیں کوئی آتا تب تیسری بار حضرت عمر بولے اجادت دو عمر بن خطاب ہوں میں اتنا جب کہا تو عورت بولی تو میں تو ویسے بھی نہیں بلاؤں گی کہا مطلب کہا مطلب بھی بتا دوں کہا میرے گھر کا تنکہ اٹھا کے ادھر سے ادھر نہ رکھ اور کہہ رہے ہو کہ عمر بن خطاب ہوں میں جس دن ایک پیالہ پانی پلا دیا تب تو سارے مدینے میں بول دو کہ کہ میں پانی پلا کے آیا کہا عمر نے کہ میں سمجھا نہیں کہا واپت چلے جاؤ تو میں نہیں بلاؤں گی میں کہا مطلب کہا جو میرے گھر میں آتا آنا نام بتانا تو بڑی بات عمر ایک سال ہو گیا چہرے سے نقاب نہیں اٹھائی ہے سوڑ سے تم بھی امیر و مالدار و آپ بھی دولت دار و صاحب اگر کسی قریب کو دو کلو چابل اور دو کلو آٹھا دے دو تو تھیلیاں اس کے ہاتھ میں دیکھیں سامنے کھڑا کر کے پوٹو کھیجتے ہو اور اس کو وارشب ایمیل فیس بک کے ذریعے شوشل بیڈیا پہ وائر ار کرتے ہو نیتا جی نے مدد کی ہے جیرمائن صاحب نے مدد کی ہے مالدار صاحب نے مدد کی ہے کارخانے والوں نے مدد کی ہے مولانا صاحب نے مدد کی ہے شرم نیا کی بے حیاء اللہ چاہتا تجھے اندہ بنا دیتا اللہ چاہتا تجھے بہرہ بنا دیتا اللہ چاہتا تجھے بے زبان بنا دیتا اللہ چاہتا تجھے محتاج بنا دیتا اللہ چاہتا تجھے آپاہیت بنا دیتا ارے خدا کا شکر ادا کر کہ اسے بھانگنے والا بنایا ہے اور تجھے جھولیاں بھانگنے والا بنایا ہے شرم نہیں آتی غیرت نہیں آتی دوسروں کا پھوٹو کھیچ کے مزاق بنانے والے کسی کی ہسی بنانے والے کسی کا تمسکر کرنے والے کسی کے اوپر اگلیاں اٹھانے والے اللہ کو نہ اوچا کرتے دیر لگتی ہے اور نہ نیچا کرتے دیر لگتی ہے اللہ جسے چاہتا ہے عزت دار بنا دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے سلیل و خار بنا دیتا ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت علماءِ اہلِ سنت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ حضورتاد الشریعہ مسلکِ عالی حضرت نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت آپ تشریف رکھے دیکھیں ممبر شریف پر حضرتِ اللہ مولانا شراقِ من صاحب تشریف لے آئے دعا کریں ربِ قدیر اس محفلِ پاک کے صدقے انہیں مکمل شفاہ عطا فرمائے آمین آمین شفاہِ کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گوثِ پاک کا کرم عطا فرمائے اور گوثِ پاک کا صدقہِ صورت میں دے کہ مولانا پہلی کی طرح شفاہِ عاب آمین آمین زور سے بولو آمین پھر وہی آجاؤ جہاں تھے وہ تم ہو غریبوں کا مزا کھڑانے والے تمسکر کرنے والے دوسروں کا چھٹا کرنے والے یاد رکھ اللہ کو نہ نیچہ کرتے دیل لگتی ہے اور نہ اونچہ زور سے بولو لہ بھائی یہ اس کے کرم کی بات ہے جس کو چاہے عبیر بنا دے اور جس کو چاہے غریب بنا دے اس لیے اتراؤ مت اللہ اٹھنے والوں کو پسند نہیں کرتا اللہ جھٹنے والوں کو پسند کرتا بہ 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 ہاں بہت اچھا ایک سال کے بعد عمر فاروق اتنا جب سنا تو عمر بولے ایک کام کر نام بتا وہ ہے کون بڑیہ عورت بولی جب آج تک چہرے سے پردہ نہ اٹھا میں تمہیں نام کیا بتاؤں کون ہے وہ اتنا سننا تھا عمر سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولے گھر بعد میں جاؤں گا پہلے دیکھوں گا کہ وہ ہے کون راستے میں دیوار سے لگ کے کھڑے ہو گئے صبح سے شام ہو گئی کوئی نہیں گزرا یہاں تک کہ پھر رات گزرنے رات آ گئی کوئی نہیں گزرا آدھی رات گزر گئی کوئی نہیں گزرا حضرت عمر کے پیروں پہ ورم آیا بدینے والوں نے ہاتھ پکڑ کے کہا عمر ذرا چلو تو ذرا چلو تو راستہ پدلو تو عمر کی آنکھ میں آنس ہوا گئے کہا اللہ کی قسم جب تک جاؤں گا نہیں جب تک کہ اس مرد قلندر کو نہ دیکھ لوں کہ جسے روٹی بناتے ایک سال ہو گیا اور آس تک چہرانہ دکھایا جاؤں گا نہیں جب تک یہاں تک کون عمر جو انتظار میں کھڑے ہیں کہ اگر کسی راستے سے گزر جائیں تو شیطان راستہ بدل دے جن کے مزاج کی تلقی کا یہ حال شدت کا یہ حال کہ اگر کوڑا اٹھ جائے تو اپنے محفوظ نہ ہو سکے اور آج نر بھی اتنی کہ جاؤں گا نہیں جب تک کہ دیکھنا لوں کہ وہ ہے کون روٹ تحجد پلنے لوگ مسجد نبوی شریم میں آنے لگے پھر تحجد پل پل کے جانے لگے تب بھی عورت کے دروازے پہ کوئی نہیں آیا سب کے بعد سب کے بعد حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک شخص سر سے پاؤں تک نقاب ڈالے پردہ ڈالے دھیرے دھیرے خرامہ خرامہ اس عورت بیوہ کی گھر کی طرف پڑھ لہا ہے عورت کے گھر کی طرف جا رہا ہے جب جاتا ہوا حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا کہ یہ جانے والا کون ہے جس کے سر سے لے کے پاؤں تک پردہ پڑھا ہے اور پاؤں میں چوتیاں تک نہیں ہیں عمر پیچھے پیچھے چل دیئے دیکھا تو وہ کی نقاب پوش یعنی کہ بے چپل و چوتی کے چلنے والا عورت کی چوکٹ پہ پہنچا جیسے ہی تربادے میں قدم رکھنے والا تھا پیچھے سے عمر بن خطاب پہنچے دہنا ہاتھ کاندے پر رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا خدا رہا رک جاؤں سارا دن ہو گیا ساری رات گزر گئی تیرے انتظار میں بعد میں جانا پہلے نام بتا دے کہ تُو ہے کو کوئی آواز نہ آئی دوبارہ کہا بتا دے کونے کوئی آواز نہ آئی حضرت عمر رونے لگے اور دونوں ہاتھوں سے کاندے پکل کے کہا خدا رہا چہرے سے پردہ ہی ہٹا دے اگر بولنا نہیں چاہتا کہ تُو ہے کون جیسے تنجیس کی تیسری مرتبہ حضرت عمر کی زمان سے یہ جمنے لکھ لے خدا کی قسم یہ ایک ہاتھ آہستہ سے اٹھا نقاب میں لگایا نقاب کو پلتا جیسے کی نقاب پلتی حضرت عمر آگے پڑھے سر چھوم لیا سینہ چھوم لیا آغوش محبت میں لے کے حضرت عمر بھولے خدا کی قسم میرا دل کہہ رہا تھا آپ کے علاوہ ابو بکر کوئی اور نہیں ہو سکتا سبخان اللہ بہتر حضرت عمر دونوں ایک دوسرے سے ملکے رو رہے ہیں حضرت عمر بولے ابو بکر صرف ایک بات بتا دو اور وہ یہ کہ پاؤں میں نالین کیوں نہیں ڈالے چوتیاں نہ پہننے کی وجہ بتاؤ ابو بکر بولے عمر مدینہ کے راستے تنگ ہیں مجھے لکنی کی کھڑاؤں پہننے کی عادت ہے وہ چلتے ہوئے آواز کرتی ہے رات میں میں خدمت کو آتا ہوں اس بیوہ ضعیفہ کی جب راستے میں نکلوں گا لوگ مجھے اکیلا جاتا دیکھیں گے تو دربادوں سے نکل نکل کے سمجھیں گے یہ ابو بکر ہے کہاں جاتے بیوہ کی خدمت کے لیے غریب کی مدد کے لیے اس کی آنت کے لیے اس کا پانی بھرنے کے لیے اس کا کھانا بنانے کے لیے اس کی مدد کرنے کے لیے اے عمر اسی لیے چوتیاں گھر میں چھول کے آتا ہوں میں لگی جاتا میری نیکیوں کا اظہار خدا رسول کے علامہ کسی اور پہ ہو جائے اللہ اللہ ایک تو ہے یار ایک کلو آٹا دوسرے کو دیکھیں دک جگہ بتاتے ہو تو ایک کلو چابل کسی کی جھولی میں ڈال کے اس کا بھوٹو کھیشتے ہو تو شرم نہیں آتی غیرت نہیں آتی حیاء نہیں آتی کان کال کر سنو اللہ تم جیسوں کو پسند نہیں کرتا اللہ رب العزت انہیں پسند کرتا ہے جو دنیا کے اندر بھٹا پرانا بھیلتے ہیں اور دوسروں سے اپنے سینے لگا لیتے ہیں اور سنو چھانتے ہو اس زندگی کا بدلہ کیا بھیلا ابو بکر صدیق کو معلوم ہے جس دن آپ کا وزال ہونے والا تھا تو اس سے تین دن پہلے صحابہ اکرام کو بٹھایا ابو بکر صدیق نے سبان اللہ نہیں بولے اور بیٹھا کے ایک جملہ بولا تھا وہ سنیے جانتے ہو کیا کہا تھا ابو بکر صدیق بولے میں آپ سے جدا ہونے والا ہوں حضرت علی تو تاب نہ لاسکے زمین پہ بے ہوش ہو کے گر گئے اٹھایا بولا علی کو کیا ہوا حضرت علی بولے جدائی برداشت نہیں ہے یہاں یار ایک چیز قابل غور ہے ہاتھ دنیا ابو بکر اور علی کو الگ رکھتی ہے الگ الگ کھانوں میں رکھتی ہے کچھ حضرت ابو بکر کے جانے والے کچھ علی کے کہتے ہیں ابو بکر اور علی کی بڑی نہیں میں کہتا ہوں پاگل ہے تو اگر پیار دیکھ رہا ہے نا تو آج دیکھ لے مولا علی تاب نہ لاسکے ہوش آیا تو ابو بکر صدیق نے مسکرہ کے پوچھا علی کیا ہوا ارض کرتے ہیں جدائی برداشت نہیں ہو رہی ہے خاموشی کے ساتھ ایک جملہ سنیے اس بات کو سننا تھا خدا کی قسم آنکھوں میں صحابہ کی آنسو تھے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں علی مجھے کچھ کہنا تھا اب بولیے کہا جب میں وصال کر جاؤں تو اپنے ہاتھوں سے مسر دینا زور سے محبت نہیں ہے تو کیا ہے لگاؤ نہیں ہے تو کیا ہے نسبت نہیں ہے تو کیا ہے عقیدت نہیں ہے تو کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے مسر دینا اور دوسری بات سنو علی جنادہ اٹھانا اور جنادہ اٹھا کے سب سے پہلے نبی کی قبر انور کے سامنے لے جانا کہا پھر کہا نبی کی بارگاہ میں جا کے کہنا آقا آپ کا یارے گار حاضر ہے اگر کوئی جواب مل جائے تو سبحان اللہ اور اگر جواب نہ ملے تو جہاں چاہو مجھے دفل کر دینا یہاں پر جو دو چیزیں ہیں دو نمبر ایک ابو بکر نے نبی کو زندہ مانا زور سے دوسری میرے نبی کی زبان پر بھروسہ تھا حرم پاک میں بکے کے بیٹھ کر ابو بکر کی آنکھ میں آنسو دیکھ کے نبی نے پوچھا تھا کیوں رو رہے ہو ابو بکر بولے آقا ایک بات نے رولا دیا جب تک آپ کے ساتھ ہوں تو بہت اچھا لگتا جس دن آپ ساتھ نہ ہوئے تب کیا ہوگا نبی بولے ابو بکر رونا مت جہاں ہم ہوں گے وہی تم ہوں سینے کی تختی پہ کندہ کر لیے جملے خدا کی قسم زندگی بھر ساتھ رہے آج ویسال کا وقت تب علی کو وسیعت کی نبی کے مزار کے قریب جنادہ لے جانا جواب مل جائے تو سبحان اللہ برنہ جہاں چاہو مجھے دفن کر دینا ویسال ہوا ابو بکر صدیق کا گسل دیا کفن پہنایا جنادہ اٹھا کے ابو بکر صدیق کا جب مدینہ کے قلیوں میں چلے ہر دل دھڑک رہا تھا ہر آنکھ میں آسو بے رہا تھا راستے کے کنارے سے جب چنادہ چلا تو حضرت علی اگلے پائے پر لگے تھے خدا کی قسم ایک دروازے سے رونے کی آباد آئی آباد رونے کی جب حضرت ابو علی نے سنی حضرت علی نے سنی اشارہ کیا ہاتھ کا کہا جنادہ رکھو جنادہ رکھا گیا جس دروازے سے آباد رونے کی آرکی تھی حضرت مولا علی نے جا کے دستک دی جیسے کی دستک دی ایک بچے نے دروازہ کولا آنکھوں سے آسو صاف کر کے بچہ بولا کس لیے دروازے پہ ہاتھ لگایا آپ نے مولا علی بولے بیٹا تو ان کو خبر نہیں ہے ابو بکر کا جنادہ جارہا تمہارے دروازے سے رونے کی آباد آئی ہے اس لیے میں آیا ہوں رونے والا کونے بچے نے کہا سنو سنو علی میری ماں رو رکھی ہے حضرت علی بلندباز کر کے بولے اے بہن کیا جان سکتا ہوں تیرے رونے کی وجہ کیا ہے کیا دھرتی تھی مدینے کی کیا زمین تھی مدینے کی کیسے لوگ تھے مدینے کے کیسی زندگی تھی مدینے والوں کی حضرت علی جب اتنا کہا کوئی جواب نہ ملا دوسری بار کہا کوئی جواب نہ ملا دوسری بار کہا تھا اے بہن بتا دے رونے کی وجہ کیا ہے اتنا جب کہا دورت نے کہا سنو اے علی سنو اے علی سنو میرے رونے کی وجہ کوئی اور نہیں میرے رونے کی وجہ آپ نے کاندوں پر رکھی جا رہی ہے کہاں مطلب کہاں میں ایک بیوہ ہو رہا تو میرے پاس یہ تین بچے ہیں جس دن یہ یتیم ہوئے تھے تو میں ان کی یتیمی اور اپنے بیوہ پن پر رو رہی تھی تو جس کا جناتہ تم لے کے جا رہے ہو اسی مرد قلندر ابو بکر صدیق نے میرے رونے کی آواز سنی تھی تو میرے دروادے پر آکے دلازہ دیا تھا اے میری بیبا بہن رونے کی ضرورت نہیں ہے جب تک مدینے میں ابو بکر زندہ ہے تیرے بچوں کو کبھی بھوکا نہیں سونے دے گا اے علی میں رو اس لیے رکھی ہوں خدا کی قسم ابو بکر نے اپنی بات کو پورا کر کے دکھایا دسترخان پر کلاتے تھے میرے بچوں کو اور توشہ بنا کے بھیجتے تھے میرے لیے میں رو اس لیے رکھی ہوں اب ان یتیموں کا کیا ہوگا مولا علی نے آنکھ سے آنسو صاف کر کے کہا اے میری بہن رو بے مت ارے یہ تو کرامت ہے ابو بکر صدیق کی کہ انہوں نے جاتے جاتے کہا علی مجھے قبر میں بات میں اتارنا پہلے میری بہن کے رونے والی بہن کی بات سن لیں اے میری بہن جنادہ بات میں اٹھے گا پہلے تیرے سینے کی تختی پکندہ کر کے جاؤں گا ارے وہ ابو بکر تھے جو کھلا کے چلے گئے یہ ذمہ داری علی کو دیکھے گئے ہیں جب تک علی بدینے میں سلامت ہے تیرے پچوں کو بھوکا نہیں سونے گا خود کو کھاتے نہیں مہروں کو کھلا دیتے ہیں کتنے سابر ہیں محمد کے گھرانے ماشاءاللہ سبحان اللہ زندہ بات بہت 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 سبحان اللہ تعد الشریعہ حضرات اس پرگرام کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے جن حضرات کو حاصل کرنا ہے یوٹیوب پر ایڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ کرامت ریکارڈنگ سینٹر سرچ کر کے آواز کو وہ پھر سے سمات کر سکتے ہیں اللہ نارے تکبیر کھڑے ہو جائیں دیکھیں ماشاءاللہ سید صاحب کی بلا کی آمد ہو رہی ہے ہاتھوں کو ٹھانے استقبال کریں نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت علماءِ اہلِ سنت آمدِ آلِ رسول آمدِ آلِ رسول اولادِ غوثِ عاظم اولادِ غوثِ عاظم حضرتِ علامہ سید عاصف میاں صاحب کی بلا مسلکِ آلہ حضرت علماءِ اہلِ سنت نارے تکبیر نارے رسالت بیٹھ جائیں عدب اور احترام کے ساتھ میں دیکھیں شہزادِ مولای کائنات شہزادِ غوثِ عاظم حضور پیرِ طریقت رہبرِ راہِ شریعت حضرت علامہ مولانا سید عاصف میاں صاحب کی بلا فردوسی دامت پر قلالیہ قیامت آمد ہو گئی ہے بیٹھ جائیں عدب اور احترام کے ساتھ میں بلکل سائی کر دیا عاصف تمہیں دل لگاکہ سبحان اللہ بولو زور سے بولو نا بھائی بیٹھ جائیں بھائی بیٹھ آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں سبحان اللہ مچل کے بولو سبحان اللہ سنیے آپ ادھر سیدنا ابو بکر صدیق کا جنادہ اٹھانے والے کون مدینہ کے وہ ستارے جو نبی کے ساتھ رہتی ہے حضرت علی نے آنکھوں سے آنسو صاف کیے اس کے بعد واپس آئے جنادہ اٹھایا میرے رسول کے مدار میں جا کے دفن کیا ایک ہی تو جملہ بولا تھا آقا یار غار حاضر ہے جب آم ملا تھا میرے حبیب کو اٹھا کر میرے سینے سے لگا دو سہر سے سہر سے ایک بات میں پوچھنا جاتا ہوں آپ سے کیا ضرورت تھی صاحب ابو بکر صدیق کو دوسروں کو کھلانے کی راتوں میں اٹھ اٹھ کے دوسروں کا پانی بھر گلانے کی چولوں میں آگ جلانے کی برطن دھو دھو کے غریبوں تک پہنچانے کی کیا ضرورت حضرت عمر بن خطاب کیسے مرد قلندر کو راتوں میں جھولیا گلے میں ڈال کے دوسروں کو کھلانے کی کیا ہے یہ سب آپ نے کبھی سوچا کبھی سمجھا کبھی خیال کیا ارے یار مجھے بتاؤ تو پندرہ سو سال ہونے کے قریب ہیں دنیا بھون لے کا نام نہیں لے رہی ہے تمہیں اپنے داداؤں کے نام یاد نہیں ہے مگر ہے کوئی بچہ جو ابو بکر صدیق کو نہ جانتا ہو عمر بن خطاب کو نہ جانتا ہو عثمانِ غری کو نہ جانتا ہو سبحان اللہ اولہ حری کو نہ جانتا ہو عنابِ حسن و حسین کو نہ جانتا ہو کیوں ارے اور تو اور کوئی ایسا نہ ملے گا جو پختات کے غوث آدم کو نہ جانتا ہو زندہ کیوں کیوں جانتے ہو میں نے شروع میں ایک جملہ بولا تھا اپنے لیے جیو گے مر جاؤ گے سن لو اور دوسروں کے لیے جیو گے مر کے بھی زندے ہو جاؤ گے زمانہ ہو گیا تمہیں دوسروں کے لیے جینا شروع کرو دوسروں کے لیے دنیا یعنی دنیا میں رہنا شروع کرو آپ کھاتے ہونا دوسروں کو بھی کھلاو آپ پہنتے ہونا دوسروں کو بھی پہناو یہ جو خوبصورت مکان اور آرائش اور سیوائش کی زندگی ہے آپ کو مبارک اگر اسی میں سے کچھ حصہ ان غریبوں کو دیا کرو جنہیں وقت پر کھانا نصیب نہیں ہوتا پہنے نصیب نہیں ہوتا سرچپانے مکان نصیب نہیں ہوتا ضرورت آج ایسے امیروں کی جو اٹھا اٹھا کے دوسروں کے کام آجا اور ایک چیز میں تقریب میں ایک بات اور بولوں گا اخلاق بہت اچھا بنا لو علم والے ہو دولت داروں اہدے داروں زمیداروں مالداروں اخلاق اچھا بنا لو کیا بنا لو بولو زورت بولو نہ بھئی بہت اچھا بنا لو اخلاق ہاں دولت اگر ہے تو دوسروں کے لیے قربان کرو اور اگر اللہ نے طاقت دیے زبان دیے تو اس طاقت اور زبان کی بنیاد پر اچھے فیصلے کرو آج اگر کوئی پنچات میں بیٹھنے کا موقع تمہیں ملتا تو تم اپنی طاقت کی بنیاد پر غریبوں کے گلے دباتے ہے کوئی پنچات میں نمازی متقی عارف زاہید پریزگار کوئی عالم دین ہے کوئی ہاتھ پکڑ کے بٹھا کے کسی عالم سے فیصلہ کرانے والا آج گنڈے فیصلہ کر رہے ہیں لچے بدماش فیصلہ کر رہے ہیں کون کسی عارف متقی سے فیصلہ کراتا بولیے کان کھول کر ایک بات سن لو زندگی میں طاقت کی بنیاد پر اگر ایک بھی فیصلہ غلط کر کے کسی کا دل تو نے توڑ دیا ایک لاکھ سستے بھی کرے گا قیامت کے دن موں پہ مار دیے جائیں گے اور اگر طاقت خدا نے دی ہے زبان دی ہے تو اس طاقت کی بنیاد پر سچا فیصلہ کر کے چلا جا کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ کے چلا جا اگر زندگی میں ایک بھی کسی کا دل ٹوٹا ہوا جوڑ دیا اس کے بدلے میں خدا جنت کی بہاریت سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ سنو بہت خوض ساہر میں بھی مسلمان بنو اور باطن میں بھی ایک محابرہ ہے اپنے ہاں چیٹ کا بدلائیت عدیب آدمی ہے یہ کیا بات بھئی یہ کیا بات چیٹ کا بدلائیت اگر مسلمان نبی کا غلام ہے تو صبر کرنے والا برابن نبی کو صبر کرنے والے بہت پسند ہیں اللہ کو بھی بہت پسند ہیں اے تمہیں پتہ نہیں ہے حضرت یوسف والا نبی ہے نا علیہ السلام والتسریم کے جو بھائی تھے آپ کو کوئے میں ڈالا تھا رسی کاٹ دی الگ باپ سے کر دیا آپس باپ کے بارگاہ میں چلے گئے خون سے آلودہ کرتہ حضرت یوسف کو دے دیا حضرت یعقوب کو حضرت یعقوب نے کہا یہ کیا ہے کہا آپ کے بچے کو بھیڑیا کھا گیا چھوٹے تھے حضرت یوسف چیرہ میری طرف کر کے بات سننے آپ کھا گیا بھیڑیا سارا منظر حضرت یوسف پہ گزرا تو ظاہر ہے وہ دیکھ رہے ہیں سب کرتا حضرت یعقوب کے ہاتھ میں گیا تو بجائے آنکھ میں آسوانے کے خوشی کے آثار نمودار ہوئے آپ نے دل ہی دل میں کہا اللہ تیرا شکر ہے میں کیا سمجھ رہا تھا مگر خدا تیرا شکر ہے میرا بیٹا سلامت ہے پوچھا گیا کیوں کہا اگر بھیڑیا کھاتا تو میرے بچے کہ کرتا سلامت نہیں ہوتا کرتا سلامت ہے مگر میرا یقین ہے میرا بیٹا سلامت ہے ایک زمانے تک بیٹے سے دور قید میں رہے حضرت یوسف علیہ السلام چالیس سال کی باپ سے جدائی باپ کی آنکھوں کی بینائی خطر ہے ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی تشریف لائے مفتی حضرت صاحب سبحان اللہ تو بولو آپ لو علماء اکرام آ رہے ہیں ادھر سید صاحب تشریف لائے دو دو لوگ سعادت اکرام یہاں تشریف فرمائے ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں میرے بعد حضرت کی تقریر ہوگی بہترین خوبصورت بیان آپ سید صاحب کا سنیں گے سعادت اکرام کا چیرہ دیکھیں اور انہی کے گھر کی باتیں میں کر رہا ہوں ان کو سمار رہا ہوں زور سے بولو نا بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتہ دیکھ کر پاپ کی آنکھیں تھنڈی تو ہوئیں مگر جب ہی دو نے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا تو حضرت یعقوب بولے غلط بھیڑیا کھاتا تو میرے بچے کا کرتہ سلامت نہیں ہوتا سلامت ہے نا سلامت ہے میرا بیٹا جہاں بھی اب سنیئے آپ چالیس سال تک بیٹے سے جدہ رہے اور باپ بیٹے سے جدہ اور بیٹا باپ سے جدہ چالیس سال کی جدائی قید میں ہے حضرت یوسف اور قید بھی ایسی صرف ایک چھوٹا سا روشندان تھا خدا کی قسم جو کھلا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام رات و دن اسی روشندان کے قریب کھڑے رہتے تھے کیا کوئی مل جائے کنان کا جو میرے باپ تک میرا پیغام پوچھا دے میرے بھائی بنی جبین تک میری آواز پوچھا دے صبح سے شام تک دیکھتے رہتے تھے اس سراغ سے کوئی نہ بلا چالیس سال کی جدائی کے بعد اللہ کی مشیقیت دیکھیں آپ قید سے بہار آئے جن بھائیوں نے آپ پر الزام یہ لگایا تھا باپ کے سامنے کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا ختم ہو گئے دنیا والوں کو بتایا تھا ایک زمانہ ہو گیا یوسف کو ختم ہوئے خدا پاک کی قسم سنے آپ اللہ جسے چاہے عزت دے دے میں نے پہلے ہی بولا تھا نا دن وہ بھی لوٹ کے آیا کہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنایا جب تک تک نشیل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام تو اس زمانے میں جو لوگوں کو اناز دیا جاتا تھا آئی ڈی دیکھ کے نام پوچھ کے حضرت یوسف نے کرسی پر بیٹھ کر ایک جملہ بولا تھا وہ سنیے کہا آئی ڈی سب کو دیکھو نام سب کے پوچھو مگر جب کوئی کنان سے آئے تو اس کی آئی ڈی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف نام پوچھنا اور میرے حوالے کر دینا تخت پر بیٹھے تھے حضرت یوسف علیہ السلام لوگ آتے رہے لے لے کے جاتے رہے جب قافلہ کنان کا آیا تو وہ دی قافلے والوں میں کوئی اور نہیں وہی آپ کے بھائی تھے جنہوں نے کونے میں ڈالا تھا جنہوں نے اب آپ کے سامنے آپ کو کہا تھا بیٹا ختم ہو گیا خدا کی قسم وہ سامنے آئے نام پوچھے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب لشٹ پیش کی گئی حضرت یوسف نے کہا ان کا کچھ اور مد دیکھو میرے سامنے لاؤ لائے گئے سامنے پوچھا گیا نام سب نے اپنے اپنے نام بتائے کہا کتنے بھائی تھے بولے بارہ ایک کہاں ہیں بولے ایک کو بچ پن میں بھیڑیا کھا پھر جھوٹ بولا اتنا جب کہا تو حضرت یوسف کے چیرے پر مذکرہ ہٹائی کہا بینی امین کہا وہ بھی ہیں کہا تمہارے باپ کہاں ہیں کہا ان کے آنکھوں کی روشت بینائی لایا بھے چلی گئی ہے حضرت یوسف بولے جتنا چاہو گے اتنا دوں گا اس بار حضرت یعقوب کو لے کے آنیا کہا تمہیں مصر کے بادشاہ نے برایا وہی بھائی پر ظلم کرنے والے کوئے میں گرا کے رسی کاٹنے والے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے جانتے ہو وقت کے بادشاہ نے کیا کردار پیش کیا اپنی کرسی سے دیکھ کر کھڑے ہوگے زور سے بولو نا بھائی کھڑے ہوگے جب انہیں حضرت یعقوب کے پاس بھیجا تو اپنے ایک کرتہ دیا کہا لو ان کی آنکھوں میں بینائی نہیں ہے نا کہا یہ کرتہ دینا کہا مصر کے بادشاہ کہا آنکھوں سے لگانے بینائی واپس ہو جائے گی کرتہ لے گئے واپس چلے گئے حضرت یعقوب سے کہا جا کر کہا مصر کا جو اس وقت بادشاہ ہے وہ آپ کو طلب کر رہا ہے اور یہ کرتہ ہے اس کا آنکھوں سے لگائی جب لگایا رور آنے لگا سمجھ گئے حضرت یعقوب چلے گئے بیٹے کے پاس جیسی گئے یہ مصر کے کنان کے جو میمان آئے تھے الگ میمان خانے میں رکھے گئے تھنڈے پانی جیسے پانی کی ضرورت پھلایا گیا الگ طریقے کا کھانا کھلایا گیا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے پھلا رہے ہیں لباس تبدیل کرا رہے ہیں نانے کی ضرورت ہے تو پانی اٹھا اٹھا کے دے رہے ہیں اپنے پاپ کی خدمت کر رہے ہیں خدا کی قسم وہی بھائی جنہوں نے آپ کے ہاتھوں میں ہتھ گڑی پاؤں میں پیڑیاں ڈالی تھی کلے میں فانسی کا بھندہ ڈالا تھا آپ کے جسم پر پتھر مرسائے تھے کوئے میں ٹال کے رسی کو کھا دیا تھا وقت کے بادشاہ تھے چاہتے تو سوتے لے بھائی تھے خطر کرا دیتے زمین پر دھسا دیتے فانسی کے تختیں پر چلا دیتے پاؤں میں پیڑیاں ہاتھ کرو ہاتھوں میں ہاتھ گڑی آپ کے سامنے سلیر کر دیتے لاکھوں سلام ہو حضرت یوسف پر وہ کردار پیش کیا کہ اپنے ہاتھوں سے پانی اپنے ہاتھوں سے کھانا اپنے ہاتھوں سے دسترخان اپنے ہاتھوں سے علیبار اپنے ہاتھوں سے خدمت دارے مہمانوں کی کی اور اس کے بعد جب پیٹ بر کے کھلا دیا تو سامنے بیٹھ کر کہا مجھے پہچانتے ہو مجھے پہچانتے ہو اتنا چپ کہا کہا نہیں اپنا امامہ حضرت یوسف نے اوپر کیا کہا اب پہچانو خدا کی قسم جب نظر ڈالی تو فورا نظر بدل کر رہ گئی ایک دوسرے کے کان میں بولے ارے یہ تو یوسف کیسا حضر ہے یہ تو پیشانی میں جو اس کے نور تھا وہی ہمیں نظر آ رہا ہے پھر حضرت یعقوب علیہ کی سلام بولے ارے یہ تم ہو جو آنکھیں رکھتے بھی نہیں پہچانتا رہے ہو یہ یعقوب ہے جس نے خوشبو سے پہچان لیا جس نے اپنے آتوں سے کھلایا ہے یہ کوئی اور نہیں میرا بیٹا یوسف ہے واہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ مصلق عالی حضرت آمد عالی رسول فیضان حضور تعد الشریع نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سن کرنے والوں کو سینے لگا رہے ہیں سینے لگا رہے ہیں مارنے والوں کو سینے لگا رہے ہیں ہتھ کلی اور پیٹ پیٹ ڈاننے والوں کو سینے لگا رہے ہیں پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں اے لوگو اگر باقی رہنا ہے تو اخلاق اچھے کرو کیا اچھے کرو بولو جس دن اخلاق اچھے ہوں گے کردار اچھے ہوں گے سیرہ پیچی ہوگی جس دن کیرہ کرب کا اچھا ہوگا خدا کی قسم زمانہ بھی مخالف ہو جائے کچھ نہیں ہو سکتا باقی رہیں گے آپ زندہ رہیں گے آپ مر کے بھی زندہ رہیں گے آپ اور اگر اخلاق اچھا نہیں ہے تو زندہ ہو کے بھی مردہ ہیں آپ کچھ نہیں ہیں آپ آپ کے چالیسویں میں لوگ آپ کا ذکر ختم کر دیتے ہیں اور ان لوگوں کو پندرہ پندرہ سو سال ہو گئے دو دو ہزار سال ہو گئے آج تک دنیا بھوننے کا نام نہیں لے میں نے شروع سے اب تک ہی چیزیں آپ تک پہنچائیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے اخلاق اپنے کردار اپنی سیرہ اپنی دولت اپنی شہرت سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ سبحان اللہ اور اگر طاقت ہے اور کچھ کمال ہے ہاتھ میں سمجھ گئے تو دوسروں کو برائیوں سے روکو کس طرح سے روکنا تو میں برائیوں سے چیلان کے بہاڑوں پر ایک مسلحہ بچھا تھا ہاں رنگ قادریس کانفرنس کا نام رکھا تو ایک جھلک دے دوں بس اور تقریر ختم کرلوں سبحان اللہ زور سے کہہ کے دکھا دوں سبحان اللہ زور سے بولو نا بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ جیلان کے بہاڑوں پر مسلحہ ایک آدمی قیام میں کبھی رکو میں کبھی سجدے میں سجدے میں آتا جنگل کے شیر چیتے بھیڑیے آکے اس کے قدموں کو چومتے نمازی بہت دیکھے آپ نے کوئی ہے سب ہی دیکھا قدم چوم رہے شیر اور چیتے لوگوں کی بھیڑ لگتی چلی گئی یہ کیسا نمازی ہے بھائی جس کے قدموں کے چومے لے رہے ہیں شیر کیا ہے یہ بھیڑ لگ گئی بادشاہ کے فوجی سرو پہ مٹکے لیے جا رہے تھے جیسے ہی سلام پیرا شیر چیتے الگ ہوئے بعد فوجی بھی دیکھ رہے تھے یہ مسلحے سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد فوجیوں کے قریب گئے اور جانے کے بعد کہا یہ مٹکے میں کیا ہے کیا ہے مٹکوں میں سب نے کہا شراب آپ کو انہوں کہا بادشاہ کے فوجی کیا ہوگا اتنی شراب کا بھائی کہ بادشاہ پیئے گا اس کے لئے آیا بھیئے گی اللہ والا آئے آئے اسے کہتے ہیں طاقتور ایسی جگہ استعمال کرو طاقت ہاتھ میں جو لاتھی تھی سارے مٹکوں میں مار دی سارے مٹکے توڑے شراب زمین پر گر گئی خالی ہاتھ بادشاہ کے دربار میں پوچھے بادشاہ نے کہا خالی کیسے آئے کہا راستے میں ایک فقیر ملا لاتھی مار کے سارے مٹکے توڑ دی یہ شراب زمین پر گرا گیا کہا لاؤ گرفتار کر کے فوجی بولے سنو بادشاہ سلامت عام آدمی نہیں ہے جو گرفتار کر لیں کہا مطلب بولے ایسا آدمی ہے کے سزدے میں سرتا بولے پھر بولے شیر قدموں کو چوم رہتا نمازی بہت دیکھیں ایسا پہلی بار دیکھا اتنا جب کہا تو بادشاہ بولا گرفتار نہیں کر رہے تو عدب سے لے آؤ پوچھ تو لیں کہ وہ آخر ہے کون کہے فوجی جا کر کہا آپ کو بادشاہ سلامت نے بلایا انہوں نے مٹکے بھی اس لئے توڑے تھے کہا ٹھیک ہے چلے گئے ہزاروں کا مجمع تھا تخت پر کڑاتا بادشاہ جیسے ہی پوچھے دربار میں بادشاہ نے بلند آواز کر کے کہا ادھر آؤ مسکرائے اور مسکرائے کر کہا نہیں تو نے بلایا ہے ضرورت تجھے ہے مجھے نہیں کافر بولے ملنا ہے تو تو ہوا بادشاہ بولا مجھے جانتے نہیں بادشاہ ہوں چادر ہٹائی کرتا بھٹا ہوا تھا بولے کٹا کٹا بھٹا ہے مگر کم میں بھی نہیں ہوں کم میں بھی نہیں ہوں اگر ملنا ہے تو تو آ کہا تم نہیں آوگے کہا بلکل نہیں کہا مطلب کہا بہت دنوں پہلے میرے نبی نے کہا تا جب تک میرے رہو گے تمہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پھلے گی زمانہ تمہارے پاس آیا کرے گا زندہ باز اب تو آ جا کر ملنا ہے تو آ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے وہ سے پاک کے پاس کون جاتا آپ غریب نباس کی چوکٹ پہ کون جاتا آپ سابر پاک کے دربار میں کون جاتا آپ اے نا وہ دھو نہیں ضرورت پڑتی ہے تو آ جاتے مگر ہمیشہ آپ جاتے آپ دیکھیں ادھر یہ ہیں مصطفیٰ والے پادشاہ بولا تیور بہت عجیب ہیں آوگے نہیں کہا بلکل نہیں آہ ٹھیک ہے لوگوں سے کہا راستہ دو پادشاہ تخص سے اترا فقیر کے قریب گیا جا کر کہا پہچانتے ہو کہا جو خدا کو پہچان لے وہ کسے نہیں جانتا اچھے سے جانتا ہوں کہا صرف ایک بات بتا دو وہ مٹ کے میرے تھے فوجی میرے تھے شراب کے مٹ کے توڑے کیوں اتنا جب کہا تو بولے سن تجھ پر پیار آ گیا مجھے تجھ پر رحم آ گیا مجھے اب وہ کیسے کہا میرے نبی نے کہا شراب کا پینے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا بولے بطلب کہا وہ شراب کے مٹ کے تیرے محل میں آتے تو پیتا تیری ریایہ پیتی میں نے راستے بھی توڑ دیئے نہ شراب جائے گی نہ تو پھیے گا نہ جہنم میں جائے گا سن جو کچھ ہوا تیری محبت میں ہوا میں تیرے علاقے کا ہوں اور تُو اس علاقے کا بادشاہ ہے میں نے سوچا کیوں نہ اپنی طاقت سے تجھے روک لوں اپنے اخلاق سے تجھے روک لوں تاکہ قیامت کے دن تُو بھی چندت میں میرے ساتھ چلا جائے اتنا سننا تھا بادشاہ کی آنکھیں آسووں میں دوب دوبانے لگی لباس فاخرہ اتار کے زمین پہ ڈالا قدموں میں جھک کے بولا ارے دیر مت کر تیرے کردار نے میرے دل کی دنیا کو بدل کے لگ دیا خدا کی قسم زندگی میں شراب نہیں پیوں گا سچی توبہ کرائی محمد مصطفیٰ کا غلام بنا دیا اب سنے کونٹا جس کے قدموں کے بہت سے شیر نہ لیے جس نے بادشاہ کو پرائی سے روکے جنت کے راستے پہلا کے کھڑا کر دیا اسی کا نام شیخ ابو صالح موسیٰ چنگی دو تھے جس کی بہو کی گود سے پیدا ہونے والے بچے کا نام شیخ ابت القادر جیلان محبت کے ساتھ ناری تقبیر ناری رسالت جشن حرید ملاد النبی جشن حرید ملاد النبی رنگ قادری رنگ قادری بھائی بھائی یہ جانا چاہتا ہوں آپ سے اچھے بنیئے سچے بنیئے ایمان والوں کے ساتھ رہیے رسول والوں کے ساتھ رہیے سچوں کے ساتھ رہ کے اپنی زندگی کو پسر کیجئے ہے نا مصطفیٰ نے کہا تھا نا جب غصے پاک نے یعنی ان چوروں کو ولی بنایا تھا تو انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کیا کہا تھا کہا ایک دعا کر دو قیامت میں ہم سب کا حش آپ کے ساتھ ہو غصے پاک بولے اسے میں کیا کہوں میرے نانا کہہ کر چلے گئے المرعو معامل احببہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اتھایا بھی جائے گا ہے نا چوروں سے بچیے چھوٹوں سے بچیے کتاروں سے بچیے مکاروں سے بچیے شراب پینے والوں سے بچیے محمد مصطفیٰ کے غلاموں کے ساتھ رہیے سبحان اللہ ان علماء کے ساتھ رہیے اور اگر وقت پہ یہ بھی نہ ملیں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیے اور اگر ہو سکے تو تمہارے گاؤں کے جو سفید داری والے بزرگ ہوتے ہیں ان کو سلام کیجئے اور ان کے ہاتھ اپنے سروں پر رکھوائیے میرے نبی نے کہا گاؤں کے سفید داری والا بزرگ محلے کا جی جگہ تم رہتے ہو زمین کا سمجھ گئے اگر محبت سے تمہارے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے اللہ تجھے سلامت رکھے اب تجھے دنیا میں کوئی زلین لے کر دے باپ کی عزت چھوٹوں پشفقت بڑے بھائی کو باپ کا درجہ پڑوسیوں سے پیار رشتے داروں سے عقیدہ قریبوں کو کھلانا یہ ہمارا طریقہ ہے یہ راستہ اپنائیے ان جلسوں کا بقصر یہی ہے کہ اگر برے ہیں تو سن کے محمد مصطفیٰ کے غلام بن جائے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اسمہ فلیپاک کو قبول فرمائے دورانے گفتوں کو یہ خطا ہوئی ہو اللہ اپنے حبیب کے سطح محب فرمائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام علیکم ورحمہ ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ بہتی علمی ایک عدبی گفتگو کر کے مائیک سے رخصت ہوئے حضرت علامہ مولانا کاری اقبال صاحب قبلہ رزوی مراد آبادی الحمدللہ بہتی خوبصورت خطاب ہوا اور الحمدللہ بیچ میں آپ نے دیکھا کہ دو عظیم ذات دو عظیم شخصیت کے مالک مہمان خصوصی شہزاد مولا علی شہزاد غوث العظم حضرت علامہ مولانا سید عاصف میاں فردوسی صاحب قبلہ دامت برقات ملالیہ سجادہ نشیخ حضرت شیص علیہ السلام آیودیا کی آمد آمد ہوئی ہے الحمدللہ اور آپ نے درمیان میں دیکھا کہ آل نبی اولاد غوث عظم شہزاد غوث عظم ناشر مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ سید محمد قدیر رضا صاحب قبلہ مصباحی کی بھی آمد آمد ہوئی دیکھیں حضرت کو بہت آرام سے آپ جانے دیں اور ابھی تمام ترمائے اکرام ہیں جنہیں آپ کو سننا ہے اور آپ نے دیکھا کہ بھائی مطرم آزم اقبال صاحب بھی آ رہے ہیں حضرت کو جانے دیں اس لئے کہ حضرت کو پہنچنا ہے ائرپورٹ اور آسانی کے ساتھ آپ جانے دیں جو لوگ افراد تفریح کر رہے ہیں ادھو دھر کھڑے ہیں میری ان سے گزاری شکیہ حضرات اتمنانوں سکون کے ساتھ اتمنانوں سکون کے ساتھ